دوستو آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہون ہوگا ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی مچھلی جس کی قیمت نہ ہے ہزاروں میں نہ ہے لکھوں میں بلکہ یہ مچھلی ہے کروڑوں میں ایک مچھلی کی قیمت پچاس کروڑ روپے تک ہے جی آپ صحیح سن رہے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی پچاس کروڑ روپے کی مچھلی اس میں ایسی کیا خاص بات ہے آج آپ بھی جانیے اس ویڈیو میں دوستو اس کا نام ہے بلیو فنٹ ٹونا یہ انتہائی نایاب اور دنیا کی مہنگی ترین مچھلی ہے دوستو اس کے مہنگے ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کا وزن ہے دوستو اس کا وزن تقریباً پندنہ سو پاؤنڈ یعنی پندنہ سو کیجی تک ہوتا ہے اور یہ واحد وہ مچھلی ہے جو چالیس سال تک زندہ رہ سکتی ہے اس کے مہنگا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے فوائد اس کو دوسری تمام مچھلیوں سے الگ کرتے ہیں کیونکہ اس کے فوائد حیرت انگیز ہیں یہ دل کی صحت کو بہت زیادہ امپروو کرتی ہے اور برین فنکشن کو بہت امپروو کرتی ہے اگر کسی کو کوئی نفسیاتی مرض ہو تو اس کے اندر اس کی ویکسینز بنتی ہیں وہ لگائی جاتے ہیں ساتھ ساتھ ایڈز کے مریض جو ویکسین لگواتے ہیں یا باہر کے ملک میں جو ویکسینیں ایڈز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اس کے اندر اس مسئلی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ امیون سسٹم کو بہت انکریز کرتی ہے اور یہ تمام سمندروں میں اجرت کرتی رہتی ہے دوستو اگر اس کے گھوتے کی بات کی جائے تو یہ ایک وقت میں تین ہزار فٹ سے زیادہ گہرہ گھوتا لگا سکتی ہے بلو فنٹونا تیز رفتاری کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ اپنی مثال آپ دوستو اس میں پیچھے اٹھنے کی بھی صلاح یہ بہت زیادہ ہو اگر بات کی جائے کہ یہ کونسی مچنیوں کا شکار کرتی ہے تو آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ویل اور ڈالفن اس کی بہت زیادہ لذیذ وضا ہے یہ بہت پسند کرتی ہے ان مشہور کو یہ نظر سے شکار کرتی ہے اور جب یہ شکار کرتی ہے تو اس مشہور کی آنکھیں اس کے جسم پر لگ جاتی ہیں یعنی اس کے ماتھے سے اوپر تک چلی جاتی ہیں اور یہ اپنی تیز رفتاری سے ان مشہور کو پکڑ لیتی ہے اور کسی بھی ہڈی والی مشہور کو جانے نہیں دیتی اس کا جو اصل مسکن ہے وہ ہے ایٹلینٹک اوشن یہ ایٹلینٹک اوشن میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اگر بات کی جائے کہ یہ کون سے ممالک میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور بہت زیادہ بکتی ہے تو وہ ہے جاپان جاپان کے سوشی ریشترینٹ کی پسند دیدہ غزہ ہے اور وہاں پر یہ آپ کو بہت زیادہ ریشترینٹ کے اندر مل سکتی ہے لیکن اس کو افورٹ کرنا ذرا مشکل ہے کیونکہ اس کے ایک پاؤنڈ کی قیمت دو سو یورو تک ہو سکتا اور اگر آپ پوری مشلی لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم پچیس لاک پاؤنڈ یا پاکستانی پچپن کروڑ روپے ہونا ضروری ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے اس بارے میں نہیں سن رکھا ہوگا اگر آپ کوئی ویڈیو پسند رہ گئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کی دیئے گا شکریہ